اسلام علیکم میرا نام شیراز علی ہے اور آپ میرا چینل فش بائی دیکھ رہے ہیں ڈانگری مچھلی چیزیں انگلیش میں بارہ منڈی بھی کہتے ہیں یہ بیسیکلی سمندری کی مچھلی ہے کھارے بانی کی لیکن اب اس کی فارمنگ بھی ہو رہی ہے دیگر میٹھے بانی کی دریائیں مچھلیوں کی طرح جس طرح کی فارمنگ ہوتی ہے رہو کی تلاپیا کی اور تھیلا بغیرہ جس طرح کی بہت ساری مچھلیاں ان کے ساتھ ڈانگری مچھلی کی بھی بھرپور فارمنگ ہو رہی ہے تو آپ اسپیشلی فشری میں اور جو لوکل مارکیٹیں ہیں ہماری ان میں میٹھے بانی کی ڈانگری ہیں بکسرت لوگ بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں اس میں فرق کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے سمندری مچھلی ڈانگری میں اور میٹھے بانی کی ڈانگری مچھلی میں فرق کرنا بہت مشکل ہوتا ہے میں تو اس کی پیچان کرتا ہوں اس کے جو گل پڑھے ہوتے ہیں اس کی خوشبو کر کے تو الحمدللہ تھوڑا بہت مجھے ایکسپیرینس ہو چکا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ٹیل اور اس کے فنز یلو ہونے چاہیے اور اس کے بلیک ہونے چاہیے یہ سب فضول کی باتیں ہیں دونوں میں بلکل بھی فرق نہیں ہوتا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے اس کی اچھے طریقے فے آپ کو اس کو ڈیفائن کر سکوں اس کے علاوہ یہ تقریباً سات ستائیس کلو کا دانہ تھا اور ستائیس کلو کا دانہ سات سو روپے فی کلو کے حساب سے یہ ایک ٹینڈر میں ایک بیوپاری کو بیچا گیا جو تقریباً انیس ہزار روپے اس کی ٹوٹل لکم بن رہی تھی اس کے علاوہ ایک اور بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ دس کلو کے اندر اندر کا ڈانگری اگر آپ استعمال کرتے ہیں ڈانگری مشلی تو وہ آپ کے لئے بیسٹ ہے وہ آپ کو اس کا گوشت اچھے طریقے تھے گھلے گا بھی اور اس کا ذائقہ بھی آپ کو اچھے طریقے تھے ملے گا ڈانگری بہت ہی بہترین مشلی ہوتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے جنہوں نے اس کو استعمال کیا ہے میں نے تو خود اپنا ہک کیا ہوا ڈانگری استعمال کیا ہے تو ماشاءاللہ بہت بہترین ہوتا ہے اگر آپ دس کلو سے اوپر کا ڈانگری اگر لیتے ہو اس کو کٹواتے ہو اس کا گوشت آپ لیتے ہو تو وہ آپ کو ٹیسٹ بھی نہیں دے گا اور اس کا گوشت بھی نگلے گا باقی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ